شرط پوار کے ادھاک شپت سے اس تیفے کے اعلان کے بعد انسی پی میں زبردست حل چل ہے شرط پوار کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے کل ممبئی میں پورے دن انسی پی نیت آج شرط پوار کو اپنے فیصلے کو واپس لینے کی اپیل کرتے رہے آج پورے مہاراشتر میں انسی پی کے کارکرتاں ممبئی پہنچ رہی ہیں تاثق خبر یہ ہے کہ پوار آج انسی پی نیتاؤں اور کارکرتاؤں سے ملاقات کریں گے تھوڑی دیر ایف وائی بی چھو وانٹ سینٹر میں کارکرتاؤں سے ملاقات ہوگی تو شرط پوار اپنے گھر سے نکل چکے ہیں کارکرتاؤں کی جمابرے کو دیکھتے ہوئے شرط پوار کے گھر فلوڑوک کے باہر پولس کی فرقشہ بڑھا دی گئی ہے پوار کے گھر کے باہر بیریکیڈز بھی لگا دیے گئے ہیں سنوارتہ نمرتہ دو بھی اس وقت سلوڑوک یعنی کی شرط پوار کے گھر کے باہر سے لائپ جڑی ہوئی ہیں نمرتہ وہ تو تفویر ہم نے کل بھی دیکھ لی تھی کہ کس طریقے سے کارکرتاؤں بھاوک ہو گئے تھے پھپک پھپک کا رو رہے تھے آج کی تفویر کیا ہے شرط پوار پر ایک بار پھر سے دباب بنانے کی رن نیتی ہے یا یہ شرط پوار کیا اپنا پاور ٹیکٹکس ہے جی بلکل مناغشی پہلے میں آپ کو تصویریں دکھاتے ہو کہ کچھ دیر پہلے یہاں سے شرط پوار نکلے ہیں پولیس کی سرکشہ اترک پولیس کی سرکشہ ابھی بھی یہاں پر تینات کی گئی ہے بات کریں ان کے منانے کی تو تمام جو ویدھائے کے چاہے بلڈھانا کے ویدھائے کو راہوری کے ویدھائے کو جو گرامن مہاراشتر میں جہاں پر انسی پی کی بہت اچھی ہولڈ ہے وہاں کے ورشت ویدھائے جو پانچ چھ سات سال سے ایمیلے رہ چکے ہیں وہ شرط پوار کی گھر پر پہنچے وہاں پر ان سے ملاقات کی جب انڈیا ٹی وی نے ان سے بات کی تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ایک سکاراتمک امید ان کے پاس ضرور ہے کیونکہ شرط پوار تمام پارٹی کے کارکرتاؤں نیتاؤں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ دو دن کا وقت ان کو دیجئے وہ دو دن کے وقت میں سوچ کر بتائیں گے اپنا فیصلہ انہیں بدلنا ہے یا نہیں ایسے میں جتنے بھی پارٹی کے ویدھائے کارے کرتا ہے وہ لگاتار شرط پوار سے ملاقات کر انہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف گھر پر لگاتار لوگ آ رہے ہیں یہاں پر بھیڑ بڑھ رہے ہیں اس لئے خود شرط پوار ایکٹیو لی وائی بی چوہان کے لیے یہاں سے نکلے ہیں بہت شکریہ نمرتہ پوری جان کارے کے لیے آپ کا دیر رات تک پوار کو منانے کی کوشش ہوتی رہی انسی پی کے سینئر نیتاؤں نے کارے با تین گھنٹے تک پوار سے ملاقات کی اور اس کے بعد جو تصویر اُبھر کر سامنے آئی اس کے مطابق انسی پی کے افلی کمان شرط پوار کے ہاتھ میں ہی رہے گی پوار ادھیکش پت پر بنے رہ سکتے ہیں انسی پی میں کارے کارے ادھیکش کا پت بنایا جائے گا کارے کارے ادھیکش نسی پی کی ساری گتویدیوں کی کمان سمح لے گا کارے کارے ادھیکش پت بنانے کے لیے پارٹی کے سوویدھان میں بدلاؤ ہوگا جو لوگ کارے کارے ادھیکش پت کی ریس میں ہیں ان میں پوار کی پیچے لیکن اس میں اجید پوار کا نام نہیں ہے کل اجید پوار نے خود کہا کہ پارٹی پوست کی ریس میں نہیں ہے ابھی آپ نے سنا نا میں نے جو کچھ کہا تو مجھے بلکل اس میں میں کام نہیں کر سکتا پوالہ ہی نہیں اٹھتا سوچنے کا بھی سوال نہیں اٹھتا یہ کہنا کہ شرط پوار ادھیکش پت سے سطیفہ دے گا ادھیکش کا پت بنایا جائے گا سمح لیدان میں سنشودھن کیا جائے گا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل کمان تو شرط پوار کے ہاتھ میں ہی رہے گی اور سپریہ سولے یعنی کہ اپنی بیٹی ادھیکش پت کی کمان سمح لے آنے آنے چل کر دیکھیں مناکشے بہت ضروری بات اگر آپ کو بتا خود پوار کا پورا فوکس اس بات پر ہے کہ راشتروادی کانگریس پارٹی کو نیشنل پارٹی کی طور پر بڑے سطر پر کھڑا کیا جائے تو پرفل پٹیل اور سپریہ سولے جو ہیں وہ راشتری ستر پر راشتروادی کانگریس پارٹی کو پریزن کرتی آ رہی ہیں تو ایک مضبوط طور پر ان کو چہرہ بنایا جائے آگے پارٹی کا ادھیاکش بھی اگر تیہ کیا جاتا ہے کمیٹی تیہ کرتی ہے تو اس میں بھی کوئی دورائی نہیں کہ کہیں نہ ہی وہ فیصلہ لیا جائے گا لیکن فلحال جو تصویر نظر آ رہی ہے اسے صاف ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں شرط پوار نے جس ٹائمنگ کو لے کر اپنا سوال اٹھاتی ہے کرناتک کے چناب نزدیک ہے اس کو لے کر ایک سوال اٹھاتی ہے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ راشتروادی کانگریس پارٹی کو نیشنل پارٹی کا درزہ دینے سے جب ہٹایا گیا اس کے بعد نمبرتہ آپ نصر بنایا رکھیں ایک اور خبر اسی سے جڑی ہوئے شرط پوار نے نسپی نیتاؤں کو جو سنکیت دیئے ہیں اس کے مطابق آجید پوار کاریکاریا دھیاکشپت کی ریس میں نہیں ہے اس سے بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ راشتر ادل کے روپ میں مانتہ ختم ہونے کے بعد نسپی کو ایسا نیتا چاہیے جس کی راشتر افطر پر پہچان ہے آجید پوار نے پوری زندگی مہاراشتر کے سیاست کی وہ ابھی مہاراشتر ویدھان صبح میں نیتا بپکش ہے اس لئے ان کے نام پر زیادہ زور نہیں دیا جا رہا ہے ویسے نسپی نیتا بھی شرط پوار کا استفاہ ماننے کو تیار نہیں ہے رہا ہے کہ کہیں شرط پوار نے اپنے استفاہ کا اعلان کر ماسٹر فٹروک تو نہیں چل دیا ہے صبح جو کتاب کا ان کے پستک کا ویموچن تھا اس کارکرم میں اچانک اپنے باشن میں یہ بات رکھی کہ میں اب ایکٹیو پولیٹکس خاص کر کے ان سپی کے اجدکش پت سے میں استفاہ دینا چاہتا ہوں یہ ہم سب لوگوں کے لیے اچانک ایک پرکار سے جس کو بولتے ہیں کہ شوق ایک آگاد جیسا تھا کہ انہوں نے اس طرح کا وقت میں کیا اور ہم سبھی لوگ بہت دکھی ہیں پورے پکشک کی بھاونہ سبھی چھوٹے سے بڑے کارے کرتا ہے سبھی کی بھاونہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پت پر ہی قائم رہتے رہنا چاہیے ان کا ماردرشن میں ملے مجھے کوٹ میں بھاگنا پڑا اور وہاں جو ہے میسیج آ گیا کہ پوار صاحب کچھ استیفہ انہوں نے دیا ہے اب وہ استیفہ تو کوئی ہم لوگ ہم لوگ کوئی ایک استیفہ منظور نہیں کریں گے پوار صاحب کی آج بھی پارٹی کو دیکھیں شرط پوار صاحب یہ دیش کے بڑے نیتا ہے راشت وادی کانگریس پارٹی کا دیش کی راجنیتی میں اپنا ایک ستھان ہے پوار صاحب جب سے پارٹی کی ستھاپنا ہویا تب سے پارٹی کے پرموک رہے ہیں مہاراشتہ میں ستا پہ بہت سال رہی یہ پارٹی یہ پارٹی شرط پوار صاحب کے نام سے ہی پہچانی جاتی ہے اور شرط پوار ہی ان کی طاقت ہے آج میں نے سنا کہ پوار صاحب نے ان کے پد یعنی راشتی اجدکشہ کے پد سے استیفہ دیا ہے اب یہ ان کے پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے یہ ان کا وقتیگت نرلہ ہے لیکن شرط پوار کے ساتھ ہماری لئے رشتے ہیں مہاری پوار صاحب کے ساتھ وہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ شرط پوار ہمیشہ اس راجع کے راجنیتی میں دیش کے راجنیتی میں شکر پروش رہے ساماجک کارے بڑا رہا ہے سیپ پارٹی کے پد سے استیفہ دیا ہے پوار صاحب نے راجنیتی سنیاس نہیں لیا ہے دیکھیں یہ ان کا وقتیگت فیصلہ ہے اور راشتر بادی کانگریس کا ایک آنطرک ماملہ ہے اور انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر